اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں جو کہ سپیشلی میرے بڑے پیارے دوست تسلیم احمد سابری کے بارے میں ہے تو ہوا کافی تیز چل رہی ہے میں بلو وارٹر آئس لینڈ پہ ہوں دبائی پہ اور تھوڑا سا آپ کو دکھاتا بھی ہوں اور بتاتا ہوں کہ اس وقت میں کہاں پر کھڑا ہوں یہ دیکھیں میرے پیچھے تو یہ پورا بلو وارٹر آئس لینڈ ہے ہوا تیز ہے اس لیے میرے بال بھی بکر رہے ہیں تو آئیے پہلے تھوڑا سا آپ کو میں اس کا ویو دکھاتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کو آج بتاتا ہوں کہ ہوا اس تسلیم سابری اس وقت میں کہاں کھڑا ہوں اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ بلو وارٹر آئس لینڈ ہے ہوا جو ہے بہت تیز ہے اس وقت کیونکہ میں بلکل پانی کے اوپر پیچھ پہ کڑا ہوں یہ ساندے دبائی مرینہ کی بیڈلنگز ہیں اور یہ خاص بات ہے کہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں اور یہاں یہ بلکل یہ آپ پانی کے اوپر ہیں سب سے پہلا عزاز جو کہ تسلیم سابری کے حصے میں آیا اور میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا عزاز ہے اور یہ عزاز تسلیم احمد سابری سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا اور وہ عزاز ہے کیو ٹی وی کی اوپننگ کا کیو ٹی وی جب سٹارٹ ہوا تو تسلیم احمد سابری کی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیو ٹی وی کا آغاز ہوا اس کے بعد تسلیم احمد سابری کی جھولی میں اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی بہت سی نعمتیں ڈالی لیکن میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت کہ جو قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ اللہ تبارک و تعالی نے کروایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ذات پاک نے جو دین کی یہ خدمت لی تسلیم سابری سے یہ ایک بڑا الگ کام ہے کیونکہ میں جانتا ہوں جب یہ ریکارڈنگز ہو رہی تھی تو تسلیم بھئی پروگرامز بھی چل رہے تھے فیملی بھی تھی اور اتنے دنوں میں کراچی سے باہر بھی نہیں جا سکتے تھے اور کبھی کبھی قرآنیں کیونکہ آگے قرآن پاک کا ترجمہ ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے تو بار بار اس کو ترجمہ کرنا اور پھر بار بار سننا لفظ کی ادائیگی اردو کی سپیشلی ادائیگی جو تسلیم سابری صاحب نے کی میں کہتا ہوں کہ یہ جتنا بڑا کام تھا یہ اللہ کی ذات نے ان سے لیا اور یہ بہت بڑا انام ہے اللہ کی ذات کا تیسرا جو تسلیم سابری کی جھولی میں اللہ تعالی نے جو ایک انام ڈالا وہ تحت اللفظ ہے تحت اللفظ ترنم کے ساتھ ردم کے ساتھ یہ پاکستان اور پوری دنیا میں شروع کرنے والا تسلیم سابری ہے اس سے پہلے اس سنف کا اس کا کوئی وجود نہیں تھا اور اس طرح تحت اللفظ نہیں پڑا جاتا تھا تو سب سے بڑی بات جو میں دیکھتا ہوں کہ کیریشن جو تسلیم سابری کے اندر ہے وہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے میڈیا کے لوگوں میں سپیشلی اس لائن میں کہ ہر چیز کو ایک نئے ڈھنگ سے پیش کرنا ایون کہ وہ چیز اگر مارکٹ میں دوسرے لوگ کر بھی رہے ہیں تو تسلیم بھائی نے میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اس چیز کو سائیڈ پہ کر دینا اور نئی چیز لے کے آنا کہ جو تسلیم سابری ہی کا حاصل ہے سپیشلی کلام اقبال سٹوڈیو میں بھی کر سکتے تھے سٹوڈیو فائف قاسم مدنی کے ساتھ لیکن نہیں انہوں نے علامہ اقبال کے مزار پر گئے اور وہاں پر جا کر ٹائم دیا صبح کا منظر میں جو دیکھتا ہوں کہ یہ چھوٹا کام نہیں ہے اور ما شاء اللہ وہ ایک عظیم شاہکار کلام اقبال کی شکل میں سامنے آیا وَرَفَانَا لَقَذِكْرَكْ اور اس جیسے کتنے کلام ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تسلیم سابری کی جھولی میں ڈالے اور یہ انہی کا حاصل ہے ایک اور خوبی جو کہ تسلیم سابری کی کہ سب سے بڑی کوالٹی جو ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ تسلیم بھائی کو جو زمانہ ملا اس وقت شہر یار قدوسی اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے بہت بڑے نقیب ما شاء اللہ وہ زمانہ تسلیم بھائی کا زمانہ تھا تسلیم بھائی ابھی نئے نئے میڈیا میں آئے تھے اور اس وقت یقینی طور پر شہر یار قدوسی کا توتی بولتا تھا زمانے میں تو تسلیم بھائی نے میں نے دبائی میں یہاں سوشل سینٹر کے پروگرام ہوا کرتے تھے اور اکثر پروگراموں میں میں نے دیکھا ہے کہ شہر یار قدوسی اور تسلیم بھائی بھی ایک ہی محفل میں نقیب تھے لیکن کہیں بھی تسلیم بھائی نے شہر یار قدوسی کو کاپی نہیں کیا یہ سب سے بڑی بات ہے ہمیشہ اپنا انداز پیش کیا اور اپنی چیزیں لے کے آئے یہی سب سے بڑی کوالٹی ہے جو کہ تسلیم سابری کو دوسرے لوگوں سے جدا کرتی ہے اس کے بعد کیو ٹی وی پر پروگراموں کا سلسلہ جب میں دیکھتا ہوں تو کیو ٹائم ون ٹو ون ملاقات ایک گیسٹ کے ساتھ ہوا کرتی تھی ماشاءاللہ اس وقت کے ایسے ایسے عظیم لوگوں کے انٹرویو ہوئے اور میں نے کیونکہ وسالے یار پر وہ سارے ریکارڈنگ کیے قبلہ مظفر وارسی صاحب کے ساتھ ایک نایاب انٹرویو اس کے بعد حضرت خالد محمود خالد صاحب کے ساتھ نقشبندی کے ساتھ ان کے ساتھ انٹرویوز اس کے بعد قوالوں میں دیکھا جائے امجد سابری صاحب کے ساتھ انٹرویو تو اتنے نایاب انٹرویو ان کے پہلے حاجی مقبول سابری صاحب کے ساتھ انٹرویوز اور اس جیسی کتنی شخصیات ہیں جو آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں اس دنیا میں لیکن تسلیم بھائی نے ان کے انٹرویوز اس وقت کیے اور آج وہ وسالے یار پر موجود ہیں اور وہ ایک قیمتی اساسہ ہیں ان کی یادیں ہیں کہ جو مقید کر کے کہلیں وسالے یار نے تو کی لیکن یہ تسلیم صاحبری کے حصے میں آئیں الحمدللہ اس کے بعد نائٹ ٹائم پروگرام ہوا کرتا تھا سوال و جواب مفتی اکمل صاحب کے ساتھ مفتی آمر صاحب کے ساتھ مفتی سوہر رضا حمجدی صاحب کے ساتھ سید مظفر حسین شاہ صاحب کے ساتھ ایک زبر دست پینل اور میں ریکارڈنگ کیا کرتا تھا اور مجھے یاد ہے یہ یادیں ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ تسلیم بھائی نے سوالات کا سلسلہ اور سب سے امپورٹڈ بات نائٹ ٹائم کی یہ ہوا کرتی تھی کہ کبھی بھی میں نے تسلیم صاحبری کو آج تک وہ ہوتا ہے نا کہ سامنے پڑھ کے کچھ کرنا وہ نہیں دیکھا پروگرام لائیو جا رہا ہے اور پروگرام کا سٹارٹنگ کا سٹارٹ سے لے کے آخر تک تقریباً سارا مٹیریل مٹیریل جو بھی تسلیم صاحبری کہہ رہا ہے وہ جو بھی کر رہا ہے وہ سب کچھ اس کے یہاں قید ہے وہ سب کچھ یہاں اور پروگرام سے پہلے ایک دو کتاب دیکھی اور اس کے بعد یقین کریں کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس زمانے میں بولنا تسلیم صاحبری شروع کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک لفظ جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ سے اتر رہے ہیں اور تسلیم صاحبری کے مور سے ان کی ادائیگی کروائی جا رہی ہے اس کے بعد تصوف کے پروگرام کا الگ سلسلہ حضور شہنشاہ بغداد شیخ عبدالقادر جلانی علا رحمہ پر گیارہ پروگرام کیے مثالے یار پر موجود ہیں خوشبوِ حسان اتنا عظیم کام میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلیم صاحبری کی جھولی میں ڈالا اور یقینی طور پر یہ پیدر پہ سلامتی کا سفر ایک پروگرام ہوا کرتا تھا اس کے بعد بچوں کے پروگرام بیٹھک ایک بیٹھ کر کوہ کہانی سنانی اس کے بعد سنہری بات جو کہ شروع کی تسلیم صاحبری نے تسلیمات پروگرام ہوا کرتا تھا ایک بیٹھک اور ایک ڈرائنگ روم کا سا ماحول تھا آپ یہ سارے یوٹیوب پر دیکھیں تو یہ ایک پوری ہسٹری ہے کہ اس ایک بندے سے اتنا اللہ کریم نے کام لیا پھر ایک کوالٹی جو کہ میں سوچتا ہوں جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے لوگوں میں ہوگی لیکن ایک سب سے بڑی بات ہے کہ دوسری کو جگہ دینا میں سپیشلی آپ کے سامنے ہیں ورکشاپ کا ذکر کروں گا جو ابھی ورکشاپ ہو رہی ہے اس میں نقیب تیار کیا جا رہے ہیں اس میں لوگوں کو آگے لائے جا رہا ہے اس میں ان سٹوڈنٹس کو ان نوجوان نسل کو ہوسٹنگ کی تعلیم دی جا رہی ہے یہ بہت کم کیا جاتا ہے آج کل کے دور میں اپنے پاس جو فن ہوتا ہے وہ اگر کسی کو بہت بڑا دل سے بندہ وہ دیتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کریئٹر ٹیچر اور سب سے بڑی بات ہے کہ راستہ دینے والا اپنی جگہ چھوڑ کے بھی اکثر میں نے اب میں نام نہیں لوں گا اکثر لوگوں کو راستہ دیا ہے میڈیا پر پھر اکثر نات خان ہے جو کہ کیو ٹی وی پر لائے گئے تسلیم بھائی خود لے کے آئے ان کو ان میں بہت سارے نام ہیں اب میں کیا کس کس کا ذکر کروں ہماری آنکھوں کے سامنے پھر دبائی جب آنا یہ جس جگہ پر ممزر کارنش پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج میں بیٹھا ہوں اس ممزر کارنش پہ یہاں پر بیٹھ کر کئی پروگرام ترتیب دی ہے ہر وقت یوکے کا ٹور ہے تو تسلیم بھائی مجھ سے ہم دونوں مشورہ کر رہے ہیں پچھلے سال میں نے یہ پڑھا تھا اس سال میں نے یہ پڑھنا ہے اور اس سال آگے یہ پڑھنا تو نئی نئی چیزیں لانا نئی نئی کرییشنز کاسم مدنی سٹوڈیو فائف کے ساتھ اب تک جتنے ٹریکس آ چکے ہیں آپ دیکھیں ان میں بھی نئی نئی چیزیں ہیں تو بلا شبہ تسلیم سابری ایک اچھا دوست اچھا انسان اچھا رہبر اور ایک شفیق انسان ہے تو بیس سال زندگی کے جیسے ہم نے گزارے امید ہے کہ انشاءاللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحد کے صدقے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ اور سپیشلی جو آپ پر فیض ہے حضرت بابا فرید پاک پتن سرکار کا جو آپ نے زندگی گزاری اپنے نانا جی کی گود میں جو آپ کے مرشد بھی ہیں جو آپ کے مربی بھی ہیں بے شک ان کا فیض آپ کی شخصیت میں اور آپ کی طبیعت میں جلگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کابیامیوں سے نوازے اور کامیاب کرے اس یوٹیوب چینل کو اور کامیاب کرے میرے تمام دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ سبسکرائب کریں چلے فقیر کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں یہ پورا ایک ہی گروپ ہے اور انشاءاللہ اس پر بہت سی اچھی ویڈیو خیر کی بات اور اچھی باتیں آتی رہیں گی انشاءاللہ آج ماشاءاللہ کافی باتیں ہوئیں دوبارہ نئی ویڈیو نیکس ویڈیو کے ساتھ کچھ اور باتیں لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا بہت شکریہ فقیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ